بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین محترم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین محترم آج ہم گرمی سے بچنے کی چند تدابیر سماعت فرمائیں گے سب سے پہلے میں شہر کراچی کا رہنے والا شخص ہوں شہر کراچی میں شدید گرمی ہے آپ بھی جس شہر میں رہنے والے ہوں گے یقیناً آپ کا بھی یہی کہنا ہوگا کہ گرمی کی شدت زیادہ ہے آپ کمنٹس میں بھی ہمیں بتائیے گا اللہ کریم سے ہم سب کو یہ دعا مانگنی چاہیے یا اللہ عزوجل ہم پر کرم فرما رحم فرما فضل فرما اور گرمی کی شدت میں کمی واقع فرما یہ دعا مانگا کریں اللہ کی بارگاہ میں اللہم اجرنا من النار اے اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے آزادی عطا فرما ذرا غور کیجئے گا جب دنیا کی گرمی میں اتنی تیزی اتنی شدت ہے تو اللہ کے عذاب میں کتنی تیزی اور کتنی شدت ہوگی ہم سب کو چاہیے کہ ہم اللہ کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگیں وہ بدبخ لوگ غور کریں کہ معاذ اللہ جو لوگ گناہ کر رہے ہوتے ہیں انہیں کوئی نیک شخص سمجھائے گناہ چھوڑ دو تو وہ جواب میں کہتے ہیں اللہ تعالی زیادہ سے زیادہ یہ کرے گا کہ ہمیں جہنم کی آگ میں ڈال دے گا یا بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو جہنم میں جائیں گے معاذ اللہ یاد رکھیں اللہ کے عذاب کو ہلکا جاننا یہ کلمہ کفر ہے بہرحال یہ دعا مانگا کریں اللہم اجرنا من النار اے اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے آزادی عطا فرما اور ہم نے آپ کو بتایا جب دنیا کی گرمی میں اتنی تیزی اتنی شدت ہے کہ ننگے پاؤں زمین پر چلنا ہم سے برداشت نہیں دوپہر میں کسی کام کاج کے لیے جو ہے بنا باہر نکلے تو انتہائی آزمائش میں مبتلا ہو جائے تو لہذا یہ ساری چیزیں ہمیں اللہ کے عذاب کی یاد دلاتی ہیں قبر و حشر کی یاد دلاتی ہیں جہنم کی آگ کی یاد دلاتی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کے بارے میں بتاتی ہیں کہ دنیا کی ان معمولی سی چیزوں میں اتنی شدت اتنی تیزی ہے تو اللہ کے عذاب میں کتنی تیزی اور کتنی شدت ہوگی ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ جہنم میں جسے سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا اسے آگ کی جوتیاں پہنا دی جائیں گے جس کی وجہ سے اس کے دماغ سے ایسے دعا نکلے گا جیسے کسی ہانڈی میں سے کسی بھگونے میں سے دعا نکل رہا ہوتا ہے اس طرح اس کے دماغ سے دعا نکل رہا ہوگا علامان والحفیظ اور یہ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب ہے تو جب ہلکی عذاب کی شدت اتنی زیادہ ہے تو سب سے زیادہ جو سخت عذاب ہوگا اس کا عالم کیا ہوگا ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں ہم گناہگار ہیں بدکار ہیں لیکن اللہ کے بندے ہیں اللہ کے رسول کے ہم غلام ہیں اللہ پاک ہم سب کو اپنے عذاب سے اپنی پناہ عطا فرمائے لیکن گرمی سے بچنے کی چند تدابیر سمات فرمالیں نمبر ایک کوشش کریں گرمیوں کی دنوں میں ڈھیلا ڈھالا لباس استعمال کریں لائٹ کلر کا لباس استعمال کریں اسی طرح دوپہر جو ہے گیارہ بجے سے لے کر چار بجے تک جو ہے گھر سے باہر نکلنے سے اجتناب کریں ہاں کوئی بہت زیادہ ضروری کام ہو تو ایسی صورت میں گھر سے باہر نکلیں اور اگر ضروری کام نہیں تو دوپہر گیارہ سے لے کر چار تک جو ہے دھوپ کی جگہ پر نہ آئیں گھر سے باہر نہ نکلیں اسی طرح جو ہے گھر سے نکلیں تو چھتری کا اگر استعمال کر سکتے ہیں تو چھتری کا استعمال کریں یہ آپ کے بعد دستیاب نہیں تو دیکھیں سر پر جو ہے تولیا پہن لیں سر پر جو ہے تولیا ڈال کر بہاں نکلیں یا اسی طرح کوئی آپ کے پاس رمال وغیرہ ہو بڑا تو وہ سر پر ڈال کر جو ہے سر کو ڈھاپ کے جو ہے بندہ بہاں نکلیں اس سے بھی یوں سمجھئے ہیٹ سٹوک سے بندہ بچ سکتا ہے گرمی کی شدت سے جو ہے بہت حد تک انسان اپنے آپ کو بچا سکتا ہے اسی طرح ٹھنڈے مشروبات کا استعمال کیا جائے گرم مشروبات سے اجتناب کیا جائے اسی طرح بتایا جاتا ہے کہ جیسے گرمیوں کے دن ابھی تربوز کا سیزن ہے تو تربوز کا استعمال کیا جائے کیونکہ تربوز میں جو ہے بہت زیادہ پانی ہے اور اس کا استعمال کرنا ہمارے جسم کو انتہائی مفید دے ہے اسی طرح دہی کا استعمال کرنا یہ بھی انسان کی صحت کے لئے بہت فائدہ من ہے پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں اپنے آپ کو کوشش کریں دوپہر کے وقت بیٹھے ہوئے ہوں آپ یا گھر میں موجود ہو تو لہذا دوپہر میں بلاوجہ نکلنے سے اجتناب کریں یہ چند تدابیر تھی جو ہم نے آپ حضرات کے سامنے بیان کی برحال ان تدابیر کو اختیار کر کے گرمی کی شدت میں کمی تو ہم واقع کروا سکتے لیکن بالکل گرمی کو ختم نہیں کیا جا سکتا اور یہ دنیا کی گرمی یا دنیا کی جو سردی ہے یہ اللہ کے عذاب کی ہمیں یاد دلاتی ہے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں اللہ رب العالمین ہمیں اپنی پناہ عطا فرمائے اللہ پاک ہمیں اپنی حفظ و امان عطا فرمائے اللہ کریم میری اور آپ تمام دیکھنے والے دوست و احباب کی اللہ پاک مغفرت فرمائے ہمارے گناہوں کو اللہ کریم معاف فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ